اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفا ارود بھیجے محمد وآلہم بہتری نماز کیسے پڑھیں اس سلسلے کا درس نمبر بتیس اچھا بہت سی خواتین جن کے نئے ایڈمیشنز ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ مسئلے آج کے ایک لحاظ سے ان کے لیے بھی کار آمد ہوں گے اور جو پرانی طالبات ہیں ان کے لیے بھی یہ کار آمد ہوں گے تو یہ سمجھ کے پریشان نہ ہو یہ سوچ کے پریشان نہ ہو کہ درس نمبر بتیس ہے تم نے پچھلے اکتیس درس نہیں سنے ہیں تو وہ آپ بعد میں بھی سن سکتے ہیں یہ کیونکہ ایک الگ موضوع ہے ان سے براہرہ سے ایسا کنیکٹیڈ نہیں ہے کہ جب تک وہ نہ سن لیں یہ سمجھ میں نہ آئے تو آج بیسیکلی کیونکہ نماز تو کافی حد تک آگے بڑھ چکی ہے آج ہم مستحب نمازوں کے فقی احکام کے اوپر گفتگو کریں گے اس سے پہلے نمازوں کی دیکھئے دو اقسام ہیں کچھ نمازیں جو ہیں وہ واجب ہوتی ہیں کچھ نمازیں مستحب ہوتی ہیں اچھا جو واجب نمازیں ہیں لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید واجب نمازیں فقط یہی ہیں نمازیں پنجگانہ جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں فجر زہر اثر مغرب اشاہ جبکہ ایسا نہیں ہے واجب نمازوں کی اگر تعداد دیکھیں تو تقریباً چھے واجب نمازیں ان میں ایک تو وہی واجب نمازیں ہیں جو پنجگانہ ہیں فجر زہر اثر مغرب اشاہ اور اس کے علاوہ نماز آیات یہ بھی واجب ہے چاند گرہن سورج گرہن زلزلہ وغیرہ اور چاند گرہن چند دن کے بعد آنے والا ہے جو آپ سب لوگ نماز پڑھیں گی اس کی تو نماز آیات یہ بھی واجب نماز ہے اسی طرح سے نماز تواف دیکھا جائے تو اگر کوئی شخص مستحب عمرہ کرنے کے لیے جائے تو اگرچہ وہ خود عمرہ کرنا عمرہ مفردہ کے لیے جانا وہ مستحب عمرہ ہے عمرہ شروع کرنا مستحب ہے اور اس کو مکمل کرنا واجب ہے یعنی آپ کو اختیار ہے آپ چاہیں عمرہ مفردہ کے لیے جائیں یا نہ جائیں لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ بھی نیت کر کے اور تلبیہ پڑھ لیا تو اس عمرہ کو مکمل کرنا واجب ہو جائے گا اور ظاہر ہے جو تواف آپ کریں گی اس کا وہ بھی تواف واجب میں تبدیل ہو جائے گا اور جو اس نماز تواف جو اس تواف کی نماز ہوتی ہے دو رکعت مقامہ ابراہیم کے پیچھے یہ جو گول سونیری رنگ کا شوکے سے مقامہ ابراہیم ہے اس کے پیچھے کا جتنا بھی ایریا یہاں پر نماز تواف پڑھنا ہوتی ہے تو خود نماز تواف بھی واجب نمازوں میں سے ایک ہے تو نماز تواف یعنی چاہے عمرہ مستحب ہو لیکن اس کا تواف اور اس کی نماز یہ واجب ہوتی ہے تو بہرحال یہ بھی واجب نمازوں میں سے ایک ہے اور جو عام طور پر جو مستحب تواف ہوتے ہیں یعنی جو عمرہ نہیں اس کے بعد اب عمرہ احرام اتر گیا ہمارا اب ہم وہی پر قیام پذیر ہیں اب روزانہ تواف کر رہے ہیں جا کر تو وہ جو سات چکر روزانہ مستحب تواف کے لگاتے ہیں اس کی نماز تواف وہ مستحب ہے واجب نہیں ہوتی یعنی اگر ہم چاہیں تو صرف سات چکر لگانے کے بعد اور بغیر نماز پڑھے بھی ہمارا وہ تواف مکمل سمجھا جائے گا یعنی سواب اس کا پورا ملے گا لیکن اگر نماز تواف نہیں پڑی عمرے والی تو پھر جان بوجھ کر اگر اس طرح سے ایسا کیا ہے تو پھر تو وہ عمرہ ہی پورا باطل ہو جائے گا تو یہ واجب نمازوں میں سے ایک ہے اس کے علاوہ نماز جنازہ یہ واجب نمازوں میں سے ایک ہے اول تو علماء میں یہی بحث ہے کہ اس کو نماز قرار بھی دیں یا نہیں قرار دیں یہ نماز ہے یا دعا ہے لیکن بہرحال اس کو پھر بھی واجب نمازوں میں شمار کر لیا جاتا ہے حتیٰ کہ یہ نماز عورتوں کے اوپر بھی واجب قفائی ہے یعنی اگر کسی معاشرے میں مرد دستیاب نہ ہو کوئی پڑھنے والا نہ ہو تو عورتوں کے اوپر یہ واجب ہو جائے گی نماز تو اب یہ جو تصویر میں آپ کے سامنے آیت اللہ خوئی کی نماز جنازہ آیت اللہ سیستانی پڑھا رہے ہیں تو نماز جنازہ بھی واجب نمازوں میں سے ایک ہے اس کے علاوہ جو مرہوم والدین کی قضا نمازیں ہیں سب سے پہلے تو علماء میں یہی بحث ہے کہ یہاں والدین سے کیا مراد ہیں کیا صرف باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہیں یا ماں اور باپ دونوں کی تو پچانوے فیصد علماء تو اس کے قائل ہیں کہ صرف باپ کی قضا نمازیں یہ پڑھنی واجب ہوتی ہیں جس میں آگر خوئی بھی شامل تھے آگر امام خمینی بھی شامل ہیں آگر سیستانی بھی شامل ہیں البتہ آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ ماں کی قضا نمازیں بھی یہ بھی پڑھنی واجب ہوتی ہیں اچھا اب کس پر واجب ہوتی ہیں ویسے تو یہ پورا ہمارا ڈیڑھ گھنٹے کا اسی موضوع پر ایک لیکچر پچھلے سال ہو چکا ہے اس کو لے کے دوبارہ سنا جا سکتا ہے کہ اکثریت علماء کی تو یہ کہتی کہ بڑے بیٹے پر واجب ہے اور بڑا بیٹا نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کسی کے اوپر بھی واجب نہیں لیکن ایسا نہیں کہ مسئلہ بہت بلکل اتفاقی ہو کچھ علماء مارے ساتھ سے گزریں جیسے آیت اللہ سید محمد رضاِ گل پائی گانی وہ فرماتے تھے کہ بڑا بیٹا نہ ہو تو دوسرے بیٹوں پر واجب ہو سکتی اور اس کے علاوہ کوئی دوسرے بیٹے بھی نہ ہو تو بیٹیوں پر بھی واجب ہو سکتی لیکن امام خمینی ہو یا غشستانی ہو یا آیت اللہ خامنائی ہو آیت اللہ خوئی ہو وہ فرماتے تھے کہ صرف بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہوتی ہیں بہرحال یہ کہ مرہوم والدین کی قضا نمازیں یہ بھی واجب نمازوں میں سے ایک ہے البتہ بڑے بیٹے پر اس کے بعد نظر قسم اہد اور اجارے کی نمازیں یہ بھی واجب نمازوں میں سے ایک ہے یہ واجب نمازیں نظر کی کہ میں دو رکعت نماز پڑھوں گی اگر میرا فلا کام ہو گیا نماز واجب ہو جائے یہ قسم کھائی آپ نے کہ میں دو رکعت نماز پڑھوں گی وہ نماز واجب ہو گئی آپ پر آپ نے اہد کیا آپ نے کسی سے پیسے لے کر اجارے کے اوپر نمازیں پڑھنے کا کسی سے معاہدہ کیا اب یہ نمازیں پڑھنا آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا یہ چھے نمازیں ہیں جو کہ واجب نمازیں ان کے اندر بہت تفصیل ہے بھی تو ہم نے صرف ایک لسٹی بتائی ہے کیونکہ موضوع ہمارا ہے مستحب نمازیں اچھا مستحب نمازوں کے اندر بھی تقریباً اس طرح سے دو کٹیگریز بن جاتی ہیں ایک تو عام مستحب نمازیں اور ایک ہے جو بہت تاقیدی مستحب ہے تاقیدی مستحب دیکھیں پہلے تو ایک اصول آپ یاد رکھ لیجئے کہ بزاعت خود کوئی بھی نماز اسلام میں نہ مکروح ہوتی ہے نہ حرام ہوتی ہے نہ مباہ ہوتی ہے یا واجب ہوتی ہے یا مستحب ہوتی ہے بس یا نماز واجب ہوگی یا نماز مستحب ہوگی اسلام میں کبھی کوئی نماز حرام نہیں ہوتی اسلام میں کبھی کوئی نماز مکروح نہیں ہوتی اچھا یہاں پر بھی سوائے اس کے کہ کوئی انوان سانوی آ جائے یعنی کوئی ایسی بڑی بات ہو جائے کوئی مثلا کوئی شخص ڈوب رہا ہے اس کی جان بچانی ہے اور کوئی شخص جل رہا ہے اس کی جان بچانی ہے اور ہم اس کو جلتے دیکھتے رہیں ڈوبتے دیکھتے رہیں اور اپنی نماز پڑھتے رہیں تو یہ انوان سانوی ہو جائے گا اب یہ ہے کہ اپنی نماز کو توڑو چاہے آپ کی نماز قضائی کیوں نہ ہو جائے اس کو بچانے کی چکر میں یعنی اس وقت نماز پڑھنا حرام تھا اصلا وہ خود نماز حرام نہیں ہوتی کبھی وہ جگہ حرام ہوتی کبھی وہ وقت حرام ہوتا ہے یا وہ موقع خود مکروح ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے لیکن ویسے اسلام میں کبھی بھی کوئی نماز بذات خود ذاتی طور پر حرام نہیں کچھ روزے ایسے ہیں جو ذاتی طور پر حرام لیکن نماز میں ایسا مسئلہ نہیں ہے نماز میں کوئی نماز ذاتی طور پر حرام نہیں کسی اور واجب سے ٹکراؤ کی وجہ سے حرام ہو جاتی براہ راست حرام نہیں تو کچھ نمازیں بڑی تاقیدی مستحب ہیں جیسے کہ سب سے زیادہ تاقیدی مستحب نمازیں جو ہیں وہ نوافل یومیاں نوافل یومیاں جو کہ چونتیس رکات ہوتے ہیں اور سترہ واجب رکات جو ہوتی ہیں نمازیں واجب والی سترہ اور یہ چونتیس رکات جو مستحبات ہیں مستحب نمازیں ہیں نافلہ جن کو کہا جاتا ہے ان کو جب ملا لیا جاتا ہے تو اکی آون رکات بنتی ہیں جی چونتیس اور سترہ یہ اکی آون رکات بن جاتی ہیں جو ایک مومن کی ذمہ داریوں میں بھی شمار ہوتی ہے کہ وہ روزانہ اکی آون رکات نماز پڑے اس پہ ہماری بحث آگے چل کر آئے گی آج نہیں تو اگلی کلاس میں آئے گی کہ کچھ روایتوں کے اندر پجاس رکات کا تذکرہ ہے کچھ میں اکی آون رکات کا تذکرہ ہے تو اس سے فرق کیا پڑھتا ہے یہ اگلی کلاس میں پتا چلے گا اچھا یہ ویسے تو یہ کی آون رکات اس طرح سے بنتے ہیں لیکن سفر میں یہ تعداد کم ہو جاتی ہے واجب نمازیں بھی تعداد رکات سفر میں کم ہو جاتی ہے اور جمعہ کے دن عام حالات میں جمعہ کو یہ نوافل کی تعداد بڑھ جاتی یہ بھی انشاءاللہ اگلی دفعہ کا عنوان بنے گا لیکن پڑھنے کے عدبار سے جس طرح سے کوئی واجب نماز پڑھی جاتی ہے بلکل اسی طرح سے کوئی بھی مستحب نماز پڑھی جاتی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے واجب اور مستحب نمازوں میں عام طور پر پڑھنے کے اندر طریقہ کار ایک ہی ہے اور دیکھیں نماز مستحب جو ہے یہ ایک اصول یاد رکھ لیجئے کہ یہ ہمیشہ ہر نماز مستحبی ایک دو مقامت کو چھوڑ کر یہ ہمیشہ دو رکعت ہی پڑھی جائیں گی نہ دو رکعت سے مستحب نماز کم ہوتی ہے نہ دو رکعت سے زیادہ ہوتی ہے ایک آدم مقامت کو چھوڑ کر مثلا نماز شب کی جو نماز ویتر ہے یا نماز ویتر جس کو کہتے ہیں وہ ایک ہی رکعت ہوتی ہے نماز شب آپ کو پتا ہے گیارہ رکعت کی نماز ہے دو دو رکعت کر کے چار نماز ہیں آٹھ رکعت تو نماز شب کی نیت سے ہوں گی دو رکعت نماز شف کی نیت سے ہوں گی یا نماز شفا جسے کہتے ہیں عام الفاظ کے اندر لوگوں میں جو مستامل ہیں اور ایک رکعت نماز ویتر یا نماز ویتر تو یہ اس کا ایکسپشن ہے یہ واحد ایک رکعتی نماز ہے جو کس حصول سے باہر ہے ورنہ ہر مستحبی نماز دو رکعت ہوتی ہے اور دوسری ایک اور نماز ہے اس کا نام ہے نماز اعرابی اس پہ بھی ہماری اگلی کلاسوں میں گفتگو آئی گی کہ وہ واحد مستحب نماز ہے جو چار رکعتی نماز ہے یعنی بس یہ دو ایکسپشن ہیں اس قانون کے اندر کہ ہر مستحبی نماز دو رکعت ہوتی ہے سوائے نماز وطر کے جو ایک رکعت ہوتی ہے یا نماز اعرابی کے یہ بھی مستحب نماز ہے یہ چار رکعت ہوتی ہے تو اس کی تفصیل آئے گی اچھا چاہے اس کی تفصیل کتابوں کے اندر بیان ہو یا نہ ہو مثلا آپ توضیل مسائل پڑھیں گے اس میں لکھا ہوگا کہ زہر کے جو نافلہ ہیں وہ آٹھ رکعت ہیں تو اب لوگ یہ سوچ دیں کہ آٹھ رکعت کیسے پڑھیں پوری نماز پڑھتے ہوئے جائیں اور تشہود سلام بلکل آٹھویں رکعت پہ جا کر پڑھیں نہیں چاہیے لکھا ہو یا نہ لکھا ہو ایک اصول ہے کہ یہ سب نمازیں دو دو رکعت کر کے ہی پڑھی جائیں گے کبھی لکھا ہوتا ہے کسی جگہ کبھی نہیں بھی لکھا ہوتا اسی طرح سے جمعے کے جو نافلہ ہیں وہ بیس رکعت ہیں جمعے کے دن اب یہ سب بھی دو دو رکعت کر کے ہی پڑھے جائیں گے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بیس رکعت کے معنی کے شروع سے پڑھنا شروع کریں اور اس کے بعد ایک تشہود سلام کے اوپر آخر میں وہ پڑھیں ایسا نہیں دو دو رکعت کر کے ہر دو رکعت کے بعد تشہود سلام پڑھ کے نماز ختم کریں گے پھر اگلی دو رکعت پڑھیں گے اس طرح سے بات آگے بڑھے گی اور اسی کے اندر جو ہے وہ نماز شب بھی شامل ہو جاتی کہ نماز شب کو بھی یہی کہا جاتا ہے گیارہ رکعت کی نماز ہے لیکن یہ بھی پانچ نمازوں کے اندر ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے دو دو رکعت کر کے پانچ نمازیں اور اس کے بعد ایک رکعت نمازِ بطر یعنی یہ اس طرح سے پوری گیارہ ایک ساتھ نہیں پڑھی جاتی بلکہ دو دو رکعت کر کے اور پھر آخری ایک رکعت یہ تو ابھی الگ سے ایک موضوع آئے گا نا جب ہم نماز شب کو ڈسکس کریں گے اس وقت ہی آئے گا ویسے ہم یہ اس میں بیان کر چکے ہیں ایک پچھلی ایک نشست کے اندر لیکن وہ نمازِ شب کی فقی مسائل جو مستحبی نماز مہار ہے ایک مستحب نماز کو جیسے نمازِ جعفرِ تیار پہ آپ کی پوری ایک ڈیڑھ گھنٹے کی فقی مسائل کی کلاس ہوگی اس کے فضائل اور فقی مسائل نمازِ جعفرِ تیار کی اسی طرح جب نمازِ شب پہ ویسے ہماری گفتگو ہو چکے لیکن شاید ایک دفعہ اور اس کو کرنا پڑے مزید تفصیل کے ساتھ تو اس وقت ہی اس مسئلے کو لے کر آئیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا ابھی ہماری اس سے ذرا موضوع سے باہر جائے گئے مختصرا یہ کہ نمازِ قضا کو نمازِ شب کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھا جا سکتا بس ابھی فیلحل یہ کرلیں کہ یہ چیز ممکن نہیں نمازِ قضا الگ ہوتی ہے نمازِ شب بالکل الگ نماز ان کو دونوں نمازوں کو ایک ہی نماز میں نیت کر کے نہیں پڑھا جا سکتا خیر اچھا پھر اکثر علماء البتہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو نمازِ ویسے تو آپ نے ابھی کیا سنا کہ ایک رکعت یا تو ایکسپشن ہے کہ استثناء ہے کہ دو رکعتی نماز ہر مستحف نماز دو رکعتی نماز ہوتی ہے لیکن سوائے نمازِ وطر کے جو ایک رکعت ہے یا نمازِ اعرابی کے جو کے چار رکعت ہے لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جو نمازِ شف کی دو رکعت ہے اور نمازِ وطر جو ایک رکعت ہے ان کو بھی ایک نماز بنا کے ایک تین رکعتی نماز بنا سکتے ہیں اور ایک تشہود و سلام پر ختم کر سکتے ہیں جی ہاں اچھا علماء کہتے ہیں اختیار ہے یعنی الگ الگ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی تین رکعتی نماز بنا کر ایک سلام کے اوپر اس کو ختم کیا جا سکتے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ علماء فرماتے ہیں الگ الگ پڑھنا بہتر ہے البتہ ایسا اتفاقی مسئلہ نہیں ہے ہمارے کچھ مراجعہ ایسے گزرے ہیں جو اس بات کو ضروری سمجھتے تھے کہ ان دونوں نمازوں کو ملا کر تین رکھتی نماز بنا کر ہی پڑھو لیکن فیلحال وہ والا مسئلہ نہیں ہے موجودہ مجتہدین تو اس کو کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ الگ الگ کر کے ہی پڑھیں اچھا اب ویسے تو کوئی فرق نہیں ہے واجب اور مستحب نمازوں میں لیکن اس سے آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ اگر آپ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ واجب اور مستحب نمازوں کے اندر فرق کتنے دس تو بہت نمائی فرق ہیں اور دو فرق الگ سے بھی علماء بیان کرتے ہیں اس طرح سے تقریباً یہ بارہ فرق بنتے ہیں اس سے آپ کے بہت سارے مسئلے ان فرق یہ جب آپ کو فرق پتہ چل جائیں گے واجب اور مستحب نمازوں کے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اچھا تو اب ہم ایک ایک کرکس میں گفتگو شروع کرتے ہیں پہلا فرق یہ ہے کہ واجب نمازوں میں استقرار ضروری ہے استقرار یعنی دیکھئے مستحب نمازوں میں استقرار ضروری نہیں ہوتا یعنی استقرار کہتے ہیں جسم کا ٹھہرا ہوا ہونا جسم ہلتا ہوا نہ ہو جسم ہلتا ہوا نہ ہو یعنی واجب نماز ہلتے ہوئے سواری کی حالت میں حالت اختیار میں نہیں پڑھ سکتے حالت اختیار میں نہیں پڑھ سکتے ہاں بھولے سے آپ نے چرو کر دی یا مثلا مجبوری ہے جہاز کے اندر مثلا نماز پڑھنی پڑھ رہی ہے ٹرین میں پڑھنی پڑھ رہی ہے بس میں بیٹھے ہوں اس میں پڑھنی پڑھ رہی ہے ورنہ دیکھیں پہلے مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر نماز قضا نہیں ہو رہی مسئلہ میں پتا ہے کہ چار گھنٹے بعد ٹرین رکھ جائے گی دو گھنٹے بعد مثلا دوبئی سے کراچی پہنچ جائیں گے اور یہاں پہ بھی ابھی ٹائم باقی ہوگا تو چاہے وقت اول وقت فضیلت یہ سب آ چکا ہو جہاز میں تب بھی جہاز میں واجب نماز نہیں پڑھی جا سکتی پڑھی بھی کسی نے تو باطل ہوگی اس وجہ سے کہ نماز قضا ہونے سے پہلے پہلے ابھی استقرار کی حالت نہیں ہے آپ کی آپ کی ہلتی ہوئی حالت ہے ہلتی ہوئی حالت کے اندر نماز نہیں ہو سکتی تو جب اتر جائے گا جہاز لینڈ کر جائے گا ابھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے انتظار کریں گے چاہے بلکل آخری وقتوں میں آخری دس پندرہ منٹ کے اندر ہی نماز پڑھنی پڑھیں اب یہ نہیں سوچیں گے اب اس کی تیاری آپ چاہے پہلے سے کر کر رکھیں جہاز سے ہی آپ وضو کر کے تیار ہو جائیں اور یہ نہیں ہوگا کہ وہاں پہ کہاں جائیں گے ائرپورٹ پہ کہاں پڑھیں گے جو پڑھنے والے ہیں ان کے لئے کہیں نہ کہیں جگہ وہ مل جاتی ہے کہیں پہ بھی کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں نماز خانے بھی بنے ہوئے ہیں تو اپنی صرف سستی اور کاہلی کے وجہ سے یا تو قضا کر دیں اس کو یا یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے آرام سے جہاز کی سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھتے ہو چلے جائیں گے وہ نماز باطل ہوگی تو بغیر کسی مجبوری کی ہاں مجبوری کب شمار ہوگی مجبوری اس وقت ہوگی کہ جہاز کی مثلا فلائٹ کا جو ڈیوریشن ہے وہ اتنا زیادہ ہے ٹرین نہیں رکے گی اور نماز قضا ہو جائے گی بس اب نہیں رکے گی اور نماز قضا ہو جائے گی اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس کے اندر مجبوری کی حالت آ گئی ہے تو مجبوری میں پھر استقرار واجب نہیں ہوتا یعنی پھر ہلتی ہوئی حالت میں ہی حرکت کی حالت ہی کے اندر نمازیں واجب پڑھی جائے گی تو اختیاری حالت کے اندر لیکن مستحب نماز میں ایسا نہیں مستحب نماز میں استقرار ضروری نہیں ہوتا ہاں کس وقت ضروری ہوتا ہے جب آپ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر آپ مستحب نماز پڑھ رہی ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کھڑے کھڑے ہلنا شروع کر دیں کہ آپ کہیں کہ اس میں استقرار تو ضروری نہیں ہوتا جسم حالت حرکت میں نہ ہو نہیں اگر ایک جگہ کھڑے ہو کر آپ پڑھ رہی ہیں تو پھر استقرار ضروری نہیں اور ورنہ آپ سواری پر جا رہی ہیں سواری پر یا چلتے ہوئے آپ نماز پڑھ رہی ہیں چلتے ہوئے بھی مصطحب نماز پڑھی جا سکتی اب اس کا ایک طریقہ بھی آگے چل کر آ جائے گا کہ وہ کس طرح سے پڑھی جائے گی چلتے ہوئے بھی مصطحب نماز پڑھی جا سکتی نافلہ بھی چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتی ہیں زور کے آٹھ رکت کے نافلہ ہیں کہ ہم مثلا مغرب اور عشاء چلیں اس کے اندر تو پھر عشاء کی اس کی طرف نہ جائیں نافلہ نمازیں بھی چلتے پڑھی جا سکتی ہیں نماز شب چلتے پڑھی جا سکتی ہیں نماز جعفر تیار چلتے پڑھی جا سکتی ہیں گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں لمبی لانگ ڈرائیو ہے آپ بیٹھے بیٹھے ہی بھی اس میں قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں ہوتا ہے ہاں ایک جگہ کھڑے ہوکے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر قبلے سے نہیں ہٹ سکتے یعنی آپ جیسے اب یہاں پر نماز پڑھنا چاہے کوئی تو اسے قبلہ رخ ہونا پڑے گا لیکن آپ واک کرتی ہو جا رہی ہیں اور پتہ چلا مخالف سمت میں جا رہی ہیں آپ قبلے سے ضروری نہیں تھی کہ کوئی شخص مثلا وہ جیسے آج کل ہے کہ آپ کیلے بھی جو ہیں تو قبلہ رخ رکھے جائیں تو یہ والا تو مسئلہ نہیں ہے نا یعنی زہر ہے آپ کو کسی جگہ جانا ہے تو ہو سکتا ہے قبلے کے برخلاف سمت میں ہو تو ضرور نہیں قبلے کی طرف ہی چلتے جاؤ تو حالت مستحب نماز ہے اس کے لئے قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں سوائے اس کے کہ کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ رہی ہیں ورنہ آپ چلتے پھرتے اگر پڑھ رہی ہیں حالت حرکت میں پڑھ رہی ہیں تو پھر قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں اور سواری کے اوپر بھی اسی طرح سے پڑھا جا سکتی ہے یہ نماز تو مستحب نماز جہاز میں بھی پڑھ سکتے ہیں گاڑی میں بھی پڑھ سکتے ہیں ٹرین میں بھی پڑھ سکتے ہیں بس میں بھی پڑھ سکتے ہیں استقرار بھی ضروری نہیں ہے قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے تو البتہ یہ ضرور اس کا خیال رہے کہ مستحب نماز کے دوران باتچیت نہیں کر سکتے مثلا واک کرتے ہوئے دو سہیلیاں جا رہی ہیں پارک میں واک کر رہی ہیں آپ نے سوچا مثلا رات کی وقت واک کرنے کے لیے گئے ہیں چلو گیارہ رکھت کی نمازی پڑھ لیں مصطاب نماز نماز شب مثلا آغشستانی کے فتحے میں اجازت بھی ہے کہ نماز مغربین پڑھنے کے فوراں بعد بھی نماز شب پڑھی جا سکتی ہے تو چلو ہم یہ اس طرح سے پڑھ لیں تو اب یہ نہیں ہوگا کہ نماز شب بھی پڑھ نہیں اس نے کچھ سوال پوچھا تو آپ نے جواب دینا شروع کر دیا نہیں بات چیت نہیں ہو سکتی کھانا پینا نہیں ہو سکتا اس دوران تو یہ دماغ میں اس اعتبار سے یہ چیز رہنی چاہیے اسی طرح سے نماز شب کبھی یہی مسئلہ ہے کہ حالتیں اگر استقرار ویسے اگر آپ پڑھیں گے کسی ایک جگہ اپنے گھر میں تو تو قبلہ رخ ہو کر پڑھیں گی استقرار بھی ضروری ہے ہلتے جلتے بھی نہیں رہنا ہے لیکن یہی نماز اگر سواری پر پڑھی جائے گی یہ پیدل چلتے پڑھی جائے گی تو پھر یہ چیزیں ان کا خیال رکھنا ضروری نہیں تو واک کے درمیان بھی پڑھی جا سکتی ہے ڈرائف کرنے کے درمیان بھی پڑھی جا سکتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے رکو کے لیے ہلکا سا سر کا معمولی سا اشارہ اشارے سے رکو کریں اور سجدے کے لیے تھوڑا سا اشارہ مزید سر کو جھکا کر دیں پورا ضروری نہیں کہ بہت زیادہ نیچے جھک کر اس کو کیا جائے یہ ضروری نہیں تو مستحب نماز کا ایک فرق آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ واجب نمازیں تو ہمیشہ حالت استقرار ہی میں پڑھی جائیں گی جیسے کہ آپ نے سوائے کہ مجبوری کی حالت ہو جائے جیسے اب فلائٹ اتنی لمبی ہو گئی ہے ٹرین اب رکے گی نہیں اور ہماری نماز خضا ہو جائے گی ہم نے کسی وجہ سے اتنی ڈیلے کر دی نماز کہ اتنا وقت نہیں بچا اور اب دو گھنٹے رہ گئے ہیں مثلا لیکن اب معلوم ہے کہ نہیں تین گھنٹے بعد جہاز لینڈ کرے گا تب تک تو ہماری نماز خضا ہو جائے گی یا بالکل بس بس زمجہ بھی لینڈ کیا ہے ظاہرہ وہ ٹیکسی کرتے ہوئے اور اس کے بعد رکے گا اور ہم نکلیں گے جب تک پھر خضا ہو جائے گی تو پھر یہ ایک ایسا موقع ہے کہ آپ کو جہاز میں ہی نماز پڑھنا ہے کہ سواری کے اوپر ہی نماز پڑھنے وہ مجبوری کے حالات ہیں لیکن اس میں کوئی مجبوری نہ ہو مصطحب نماز میں کوئی مجبوری نہیں ہے تب بھی آپ سواری پر اور پیدل چلتے ہوئے بھی اس میں کوئی استقرار ضروری نہیں ہے قبلہ روح ہونا بھی ضروری نہیں ہے یہ ایک فرق ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ حتہ و الامکان واجب نمازوں میں رکوع اور سجود صحیح طرح سے انجام دینے مصطحب نمازوں میں یہ شرط بھی نہیں ہے اچھا یہ کیسے ہوگا دیکھئے ابھی آپ نے سنا کہ واجب نمازوں میں حتہ و الامکان استقرار ضروری استقرار الگ چیز ہے اور رکوع اور سجدہ صحیح طرح سے انجام دینا ممکن ہے کوئی فلائٹ بہت لمبی ہو لمبی فلائٹ ہے اور قضا ہو جائے گی نماز اب دیکھا جائے تو استقرار تو ضروری نہیں ہے لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ مثلا ہم اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی بس رکوع اور سجدہ کر لیں یہ نہیں کہ استقرار صرف معاف ہوا ہے رکوع اور سجدہ صحیح طرح سے کرنا تو معاف نہیں ہوا ہے یہ ہمیشہ آپ کو صحیح طرح سے انجام دینا ہے یعنی آپ کو اپنی سیٹ سے اٹھیں بہت ساری ایسی جگہ کیچن کی سائٹ پر بعض وقت اجازت مل جاتی ہے جس جگہ ایمیرجنسی ایکزٹ ڈور وغیرہ ہوتا ہے اس کی طرف کہیں نہ کہیں جہاز میں جگہ تلاش کرنی پڑے گی کہ جہاں پر ہم صحیح طرح سے رکوع اور سجدہ انجام دے سکیں بعض وقت ہو سکتا ہے یعنی حتی علمکان پوری کوشش کرنی حتی علمکان یعنی اکثر لوگ کہتے ہیں کون جائے پوچھے شرم آ رہی ہے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسنجرز کی طرف قبلہ اس طرح سے قبلے کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے واجب نماز وہ دیکھنا پڑے گا آپ کو یا پوچھنا پڑے گا بھی نماز پڑھ رہے ہیں ٹرین اور بس میں بھی پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے استقرار ماف ہوا ہے لیکن قبلہ ماف نہیں ہوا اور اسی طریقے سے صحیح طرح سے رکوع اور سجدہ یہ جو ہے یہ ماف نہیں ہوا آپ کو رکوع اور سجدہ صحیح طرح سے یہ کم سے کم قیام بہت سے لوگ قیام پر تو قادرین ہیں ٹھیک ہے رکوع اور سجدہ بعض وقت نہیں ہو سکتا اجازت نہیں مل رہی پیسنجرز جو ہیں وہ بیچ میں بھی کھڑے ہوئے ہیں دو سیٹوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے آپ کو کہیں پہ بھی نماز نہیں آپ کے رکوع اور سجدہ وغیرہ صحیح طرح سے کر سکیں لیکن کم سے کم اپنی سیٹ والی جگہ پر کھڑا تو انسان ہو سکتا ہے جیسے عام طور پر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر پوری نماز آپ کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا پڑے گی اور رکوع اور سجدہ سر کے اشارے سے یا بعض وقت مسائل میں وہ جو سامنے ٹری ہوتی ہے جس پہ کھانا وغیرہ رکھے کھاتے ہیں اس کے اوپر صحیح طریقے سے سجدہ کرنا سجدہ وغیرہ رکھے کسی بھی ایسی چیز جس پہ سجدہ کرنا صحیح تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مصطحب نمازوں میں یہ شرط نہیں مصطحب نمازوں میں یہ شرط نہیں ہے بلکہ بیٹھے بیٹھے بھی مثلا اپنی سیٹ پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور رکھو سجدہ سر کے معمولی اشارے سے کر سکتے ہیں واجب نماز میں ایسا نہیں کر سکتے حتیہ الامکان جب تک پوسیبل ہے آپ کے لئے آپ جگہ تلاش کریں ریکویسٹ کریں جب پورا مایوس ہو جائیں نہ جگہ مل رہی ہے نہ اجازت مل رہی ہے مثلا باز وقت جہاز چھوٹے ہوتے ہیں کچن والی سائٹ پر بھی ان کا عملہ مسلسل کام میں مصروف ہوتا ہے وہ آپ کو نماز پڑھنے کی اول تو فاسٹ نماز پڑھنے کی بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے پذر آزان بھی دے رہے ہیں عقامت بھی دے رہے ہیں تمام مستحبات کیتنا ٹائم نہیں ہوتا وہ صرف واجبات پر اکتفہ کریں مشکل سے ایک یا ڈیڑھ منٹ کے اندر یا دو منٹ کے اندر چار اکتی نماز مہتو خیر سفر ہوتا ہے چار اکتی دو رکت میں تبدیل ہو جاتی ہے جہاز میں تو ایسا نہیں ہوگا عام طور پر تو اتنا مشکل سے ایک ڈیڑھ منٹ کے اندر اتنی تو اجازت آپ کو مل سکتی تو بہرحال یہ دماغ میں اس لحاظ سے یہ چیز رہنی چاہیے کہ بیٹھے بیٹھے بھی رکو اور سجدہ مستحب نماز میں سر کے معمولی اشارے سے کر سکتے ہیں قبلے کا وہ اس کے الگ طریقے کار ہیں آپ آغشستانی نے بھی لکھا ہے سٹاف سے پتا کریں بہت سے جہاز ایسی ہیں جس میں سامنے سکرین کے اوپر قبلہ منشن ہو رہا ہوتا ہے جو مختلف اسلامی ممالک کی ائرلائنز ہیں اور نہیں بھی اگر ہو تو عملہ عام طور پر بتا سکتا ہے یا پھر اس کے الگ طریقے کار ہیں کہ اگر بلکل پتا نہ چلے تو پھر کیا کیا جائے گا یہ تھوڑا سا اور تفصیلی موضوع ہو جائے گا پھر اس میں انسان کو اپنے گمان پر عمل کرنا ہوتا ہے بعض وقت دو سمتوں میں گمان ہو رہا ہوتا تھے ایک ہی نماز کو دو دفعہ پڑھنا ہوتا ہے خیر وہ زیادہ سے تفصیلی مسئلیں جو بھی فیلحال خارج ہیں کیونکہ ہم صرف جہاز میں بیٹھ کے نماز پڑھنے کی فقی مسائل نہیں بتا رہے ہیں کہ عمومی طور پر نمازوں کے فرق بتا رہے ہیں کہ کہاں پر اس کی اجازت ہوتی ہے تو بیٹھے بیٹھے بھی اس انداز سے مثلا یہ جہاز کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آرام سے نماز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں نہ قبلہ روخ ہونے کی شرط ہے نہ رکور سجدہ ویسا کرنے کی شرط ہے اور سر کے زمین پہ بھی اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو معمولی اشارت گیاں سجدے کے لیے تھوڑا سا اور زیادہ جھک جائیے پورا ضروری بھی نہیں ہے اگر بیٹھ کے بھی نماز پڑھے ہو تو پورا سجدے میں سر کو رکھنا بھی مستحب نماز میں ضروری نہیں تھوڑا بھی سر کو جھکا کے اگر وہ کر لیں سجدہ تو وہ بھی کافی ہوتا ہے تیسرا فرق تیسرا فرق یہ ہے کہ مجبوری کے علاوہ واجب نمازیں ہمیشہ کھڑے ہو کر پڑھی جائیں گی مستحب نماز کے اندر ہی شرط نہیں یعنی جب تک جسم کے اندر آپ کے طاقت ہے یا طاقت نہیں ہے لیکن سہارے کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتی ہیں تب تک آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں یعنی مجبوری میں واجب نماز صرف اتنی سخت مجبوری یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ میراثن ریس میں شرکت کرنے کے بعد لوگ وہاں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پورے گھر سے آئے ہیں پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں وہاں مسجد کے واش روم کو استعمال کر کے آئے ہیں اکڑو بیٹھ کے ابھی وضوع کیا ہے وضوع خانے کے اندر اور اس کے بعد وہاں آ کر کرسی کے ور بیٹھ جائیں گے تو واجب نمازیں حتی اور امکان جب تک انسان بلکل کھڑے ہونے سے معذور نہ ہو چاہے وہ سہارا لے کر ہو چاہے وہ مثلا دیوار کا سہارا لے لیں میز کا سہارا لے لیں جب تک جسم میں طاقت ہے توانائی ہے طریقہ کار ممکن ہے کہ ہم کھڑے ہو کر نارمل طریقے سے پڑھ سکیں تب تک آپ کو نمازیں کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے اور معاف نہیں لیکن مستحب نماز میں ایسی کوئی مجبوری نہیں بغیر مجبوری کے بھی آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں اگرچہ یہ ضرور ہے کہ افضل ضرور ہے کہ مستحب نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھی جائے زیادہ سواب ہے لیکن بہرحال یہ واجب نہیں ہے واجب نہیں ہے تو سوائے صرف ایک نماز ایسی ہے اس میں دیکھیں ہاں یہ پہلے یہ بتا دوں کہ روزانہ کی جتنے بھی نوافل ہیں یہ بھی سب بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں نماز ایسیہ بغیر کسی تکلیف کے بغیر کسی پریشانی کے بغیر کسی تھکن کے بلکل فٹ ہیں آپ ہر لحاظ سے تب بھی آپ بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں ساری مستحب نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں سوائے نافلہ ایشا کے نافلہ ایشا کے مطالق اکثر علماء کی یعنی اکثریت کہتی ہے کہ اہتیات واجب کی بنا پر مستحب نمازیں ہمیں یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے مستحب جو نافلہ ایشا ہے اس کو بیٹھ کر ہی پڑھنا ہے اہتیات واجب کی بنا پر وہ ایک الگ مسئلہ ہے ابھی بتا دوں گا وہ بھی لیکن یہ ہے کہ علماء فرمات نے کہ سنتی نماز وہ بہتر چیز ضرور شمار کی گئی ہے لیکن آوے سیستانی اور دیگر مہاراجے کے نزدیک وہ ضروری نہیں ہے کہ نمازوں کو کھڑے ہو کر جو نماز پڑھی جائے گے اگر اس کو بیٹھ کر پڑھیں گے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ڈبل کر دیں لیکن یہ ضروری نہیں یعنی اتنی ہی رکعت پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں بیٹھنے کی صورت میں بھی تو سوائے نافلہ ایشا کے نافلہ ایشا کے مطالق علماء کہتے ہیں یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے کہ آپ کو اختیار ہے کہ چاہے کھڑے ہو کر پڑھیں چاہے بیٹھ کر پڑھیں اس کو دو رکعت کو احتیاط واجب کی بنا پر بیٹھ کر ہی پڑھنا ہے مہاراجی کی بہت بڑی اکثریت یہ بات کہتی ہے تو ایک یہ ہو گئی بات البتہ ایک اور مسئلہ اس میں اور بھی ہے کیا ہم یہ کر سکتے ہیں یہ اختیار تو تھا کہ ہم دو رکعت نماز کو یا تو بیٹھ کے پڑھنے یا کھڑے ہو کر پڑھنے کیا اس بات کا اختیار ہے کہ مثلا پہلی رکعت ہم کھڑے ہو کر پڑھنے دوسری رکعت بیٹھ کے پڑھنے یا الٹا کر دیں اس کا پہلی رکعت بیٹھ کر پڑھنے اور اس کے بعد دوسری رکعت کھڑے ہو کر پڑھنے یا درمیانے نماز میں ہی ہم کھڑے ہوئے تھے اور الحمدہ بھی عادی پڑھی تھی ہم نے سوچا کہ جب وہ تھکاوٹ ہو رہی ہے تو اب بیٹھ جائیں یہ سب اختیارات مستحب نماز میں چاہے تو ایک رکعت پہلی رکعت کھڑے ہو کر پڑھنے دوسری بیٹھ کر پڑھنے چاہے دوسری پہلی رکعت بیٹھ کے پڑھنے دوسری رکعت کھڑے ہو کر پڑھنے چاہے ایک ہی نماز میں جب چاہے کھڑے ہو جائیں اور جب چاہے بیٹھ جائیں اس کی بھی آپ کو اجازت ہے مستحب نماز میں یعنی اس لحاظ سے ایک فرق یہ اس انداز کا بھی بن جاتا ہے چوتھا فرق یہ ہے کہ واجب نمازوں الحمد کے بعد ایک دوسرا سورہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے پہلی اور دوسری رکعت میں مستحب نماز میں ایسی کوئی شرط نہیں اچھا دیکھئے خواہ واجب نماز کے اندر خواہ وہ نماز یومیاں ہو اس میں بھی الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا ہے نماز آیات ہو اس میں بھی الحمد کے بعد دوسرا سورہ یا تو ڈیوائٹ کر کے پڑھنا ہوتا ہے یا مکمل بھی پڑھنا ہوتا ہے نماز تواف ہے اس میں بھی الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا ہوتا ہے مرہوم والد یا والدہ کی اگر کوئی قضا نمازیں پڑھ رہا ہے اس میں بھی الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم الحمد کے بعد دوسرا سورہ چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ مرہوم کی پڑھ رہے ہیں یا اپنی ہی قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو ذرا شورٹ نماز ہو جائے جلدی پڑھ لی جائے گی نہیں واجب نمازیں چاہے اپنی قضا پڑھ رہے ہیں چاہے محروم والدین کی قضا پڑھ رہے ہیں اس میں دوسرا سورہ پڑھنا ضروری رہے گا یعنی الحمد پڑھی جائے گی اور اس کے بعد دوسرا سورہ جیسے مثلا نام طور پر سور قدر وغیرہ وہ پڑھا جاتا ہے لیکن مستحبی نماز میں فقط سورہ الحمد کے اوپر اکتفا کر سکتے ہیں اور دوسرا سورہ پڑھنا ضروری نہیں سوائے ان نمازوں کے جن کا کوئی مخصوص طریقہ ہے سوائے ان نمازوں کے جس میں کوئی خاص سورے بتائے گئے ہیں کہ یہی سورے پڑھے جائیں اچھا ایک بات اور بتا دی جائے کہ اگر کچھ نمازیں ایسی ہیں جس میں مخصوص سورے بتائے گئے ہیں ابھی میں ان کا بھی ذکر کرتا ہوں اگر بالفرض وہ مخصوص سورے ہم نہ پڑھ سکیں ہمارا بہت دل چاہ رہا ہے لیکن مثلا کسی نماز کے لیے کہا کہ سورہ وشمس پڑھے جائے اس کے اندر اب ہمیں وہ سورہ زبانی یاد نہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے یعنی آپ قرآن ہاتھ میں اٹھا لیں وہ سورہ کوئی ہاتھ میں اٹھا لیں اور دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں سواب کم ہو جاتا ہے نماز کا دیکھ کر پڑھنے سے لیکن بہرحال یہ کہ اجازت ہے اس کی لیکن ہمیں وہ یاد نہیں ہے سورہ تو اب ہم کیا کریں سورہ یاد نہیں ہے تو اب یہ کیا جائے کیونکہ اس میں خاص اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم مثلا ہمیں جو سورہ یاد ہے ہم وہی پڑھنے جو مقصود سورہ اسے چھوڑ دیں ہمیں یاد ہی نہیں تو ہم کیسے پڑھیں گے اور کہیں قرآن بھی قریب میں آویلیبل نہیں ہے تو آپ اگر وہ کوئی اور سورہ اس میں پڑھنے تو وہ مستحف نماز باطل پھر بھی نہیں ہوتی مثلا کوئی مقصود نماز بتائی گئی ہے جیسے نمازِ وحشتِ قبر ہے مثلا چلیں ابھی اس کا بھی تذکرہ آ جائے گا کہ نمازِ وحشتِ قبر میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد مثلا آیت القرصی پڑھی جائے گی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد دس دفعہ انہاں انزلنا پڑھی جائے گی اور انہاں انزلنا کسی کو یاد نہیں ہے مثلا اور اس نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں اس کی جگہ قلول لاؤ آہت پڑھ دیتا ہوں تو وہ پڑھ دے گا تو نماز باطل نہیں ہوگی البتہ نمازِ وحشتِ قبر کا ثواب نہیں ملے گا لیکن اس کے باوجود بھی وہ دو رکعت نمازِ مصطحبی بن کر ثواب دلوا دے گی باطل نہیں ہوتی یعنی آپ دیکھیں گے ابھی آگے کے بھی مسائل کچھ ایسے آئیں گے ایسا لگتا ہے کہ اسلام شریعت تحیہ کیے بیٹھی ہے کہ مصطحب نماز کو باطل نہیں ہونے دینا ہے تو ابھی آگے چل کے بھی کچھ مسائل ایسے آئیں گے جس سے اندازہ ہوگا تو نمازِ وحشتِ قبر میں الحمد کے بعد مثلا آیتِ الگرسی ہے یا نانزلنا وغیرہ ہے اس کے بجائے اگر ہم کوئی اور سورہ بھی پڑھ لیں تو دو رکعت نمازِ مصطحب تو بن جائے گی وہ باطل نہیں ہوگی لیکن نمازِ وحشتِ قبر کا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ وہ مخصوص سورہ پڑھنے سے ہی ابھی ہم کیا کہہ رہے تھے کہ واجب نماز میں الحمد کے بعد سوا البتہ کب ضروری ہوتا ہے پڑھنا جب وہ اس نماز کا کوئی مخصوص طریقہ بتایا گیا ہو اب اگر ہم مخصوص طریقوں کو فالو نہ کریں اور اس کے بجائے کوئی اور سورہ ڈال دیں تو اس نماز کا ثواب نہیں ملے گا لیکن نماز باطل نہیں ہوگی بس دو رکعت نمازِ مصطحب بھی بن جائے گی عام نماز یعنی تو ایک نمازِ وحشتِ قبر اس کی مثال بنتی ہے یا جس طریقے سے نمازِ شبِ قدر ہے شبِ قدر میں بھی دو رکعت نماز پڑھی جاتی جس میں الحمد کے بعد سات مرتبہ سورِ توحید پڑھی جاتی اب اس کو اگر کوئی اور سورہ کوئی پڑھ لے سورِ توحید کو چھوڑ کر مثلا اس نے سورہِ کاؤسر پڑھنا شروع کر دیا اور سات دفعہ سورہِ کاؤسر پڑھ لی اس کی وہ نماز باطل نہیں ہوگی ثواب مل جائے گا دو رکعت نماز کا لیکن وہ نمازِ شبِ قدر کا مخصوص ثواب نہیں دلوائی گی تو یہ ایک دماغ میں رہے کہ اگرچہ نمازِ مستحبی میں الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے صرف الحمد میں بھی اکتفا کر سکتے لیکن اگر کوئی مخصوص طریقہ بتایا گیا ہے تو پھر اس طریقے کو فالو کرنا پڑے گا ورنہ ثواب نہیں ملے گا نماز البتہ باطل پھر بھی نہیں ہوتی اگلا فرق واجب نمازوں میں واجب سجدے والی آیات کے سورے پڑھنا جائز ہی نہیں واجب نمازوں میں واجب آیات والے سورے پڑھنا جائز ہی نہیں ہے جبکہ مستحب نمازوں کے اندر واجب آیات والے سورے پڑھے جا سکتے ہیں جن کو سورہ ہائے ازائم کہا جاتا ہے یا جن کو سورہ ہائے سجدہ دار کہتے ہیں یعنی وہ سورے جن میں وہ چار مخصوص آیات سجدہ آتی ہیں آیات سجدہ اکیس میں پارے میں ایک ہے ایک چوبیس میں پارے میں ایک ستائیس میں پارے میں اور ایک تیس میں پارے میں یہ تو ایک اب میں ظاہر ہے کہ اس کی مسائل نہیں بتانے ہیں یعنی وہ اب ظاہر ہے کہ جس کے اندر آیت سجدہ جب آئے گی تو لا محالہ کیا ہوگا آپ کو اس آیت کے پڑھنے کے فوراً بات سجدے میں جانا پڑے گا تو یہ آپ دوران نماز جان بوچ کر ایک سجدے کا اب اضافہ کیسے کر سکتے ہیں یعنی یہ تو ایک رکعت کے اندر دو سجدے ہوتے ہیں آپ نے تین کیسے کر لی اس وجہ سے واجب جو آیات والے سورے ہیں وہ دوران واجب نماز نہیں پڑے جا سکتے ہیں دوران واجب نماز وہ نہیں پڑے جا سکتے ہیں اچھا جیسے عام طور پر سورے علق ہیں اس کے اندر بھی واجب سجدے والی آیت آتی ہے اور یہ سب سے چھوٹا سورہ ہے ان آیت سجدہ دار والے سوروں میں یعنی جن میں یہ سب سے چھوٹا سورہ یہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے دماغ میں آ جائے کہ میں سورے علق پڑھ لیتا ہوں مجھے زبانی یاد بھی ہے تو واجب نماز میں سورے علق نہیں پڑے جا سکتی کیونکہ اس کے اندر آیت سجدہ آئے گی اور جب آیت سجدہ آئے گی اس کے علاوہ جتنے بھی سورے ہیں باقی تین اور جو سورے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں شاید ہی کوئی ان کو نماز واجب کے اندر پڑھنے کا سوچے لیکن ہو سکتا ہے کہ چھوٹا سورہ ہونے کی وجہ سے کسی کو مسئلہ پتا نہ ہو کہہ گے کہ آج میں سورے علق پڑھ لیتا ہوں تو وہ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں اچھا اتنا اور بتا دی جائے یہ چیز کہ دیکھئے نماز عشاء نماز عشاء کے مطالقی مستحب ہے کہ اس کے اندر لمبے لمبے سورے پڑھے جائیں سواب زیادہ ہے واجب نہیں ہے نماز عشاء میں سورے لمبے سورہ کا انتخاب کریں جو ذرا ہم تو سب سے چھوٹا والا سورہ دیکھتی ہیں من خیال سورے کوثر قلول اللہ وغیرہ اتنا ٹائم نماز کے اندر کون لگائے تو لیکن عشاء کی نماز کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر زیادہ سواب اسی چیز کا ہے پڑھی جا سکتی ہے البتہ وہ پھر اس میں سواب کم ہو جاتا ہے دیکھ کر پڑھنے سے پتہ اللہ چلا سواب لینے جا رہے ہیں پھر سواب کم بھی ہو رہا ہے پڑھ سکتے ہیں اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص واجب نماز کے اندر بھولے سے یہ واجب آیتوں والا سورہ پڑھ لے یا مثلا کوئی اور تلاوت کر رہا ہو بیٹھا ہوا وہاں پر اور آپ کے کان میں آیت سجدہ آ جائے تو اس سے نماز باطل تو نہیں ہوتی لیکن یہ کہ دوران نمازی سر کا معمولی اشارے سے آپ سجدہ کریں گی کیونکہ واجب آیت سجدہ آپ کے کان میں آگئی دوران نماز سر کے معمولی سے اشارے سے سجدہ ہوگا اور اس کے بعد نماز کو ویسے کنٹینیو رکھیں گے اور بعد نماز صحیح طرح سے احتیاط لازم کی بنا پر صحیح طرح سے ایک سجدہ انجام دیں گے جو ایک پروپر سجدہ ہوتا ہے سجدہ تلاوت اچھا اب لیکن مستحب نمازوں کے اندر آپ جان بوچ کر بھی یہ چاروں سورے پڑھ سکتے ہیں جن کے اندر سجدہ آتا ہے چاہے آپ دیکھ کر پڑھنی ہوں اور جب وہ آیت سجدہ آئے آپ اسی وقت سجدے کے اندر چلی جائیں اور سجدہ کر کے دوبارہ کھڑی ہوں اور نماز وہیں سے کنٹینیو کریں یہ مستحب نماز کا ایک ہے اچھا یہ مسئلہ سب سے زیادہ کہاں پیش آتا ہے مکہ میں پیش آتا ہے یا مثلا مدینہ میں پیش آتا ہے اور وہاں پر فجر کی نماز میں جمعہ کے روز اس کے پیش آنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ امام جماعت جو وہاں پر ہیں فجر کی نماز میں عام طور پر واجب آیات والی سورہ یا ان کی وہ واجب آیات والے سورہ کیونکہ وہ ان کی پورا مکمل سورہ پڑھنا واجب نہیں وہ کچھ آیات کا بھی انتخاب کرتے ہیں اور ان کے اندر وہ واجب آیاتیں آتی ہیں اب جو ہمارے شیعہ برادران ہیں وہ وہاں پر بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اقدم سے نماز پڑھ رہتی یہ سب لوگ اچانک سے سجدے میں کیسے جلے گا ہے بغیروں کو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے وہ آیت سجدہ پڑھتے ہیں اچھا ان کی فقہ میں نہ صرف عام نمازوں میں بلکہ جو واجب نمازیں ہیں ان میں نہ صرف یہ کہ واجب آیات والے سجدے پڑھنا جائز ہیں بلکہ فجر کی جمعہ کے دن فجر میں تو سنت ہے کہ واجب نمازوں میں آیات سجدہ جو ہیں وہ پڑھی جائیں جبکہ ہمارے ایسا نہیں ہیں ہمارے لوگ باقاعدہ وہاں پر بچارے کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور اگر کبھی ایسا کسی کے ساتھ ہو جائے تو وہ ان کے اب مجبوری ہے اب ان کے ساتھ ہی وہ سجدے میں چلا جائے وہ نماز تو بہرحال اس کی باطل ہو جائے گی جانبوجھ کے سجدے میں گیا بعد میں اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا اور اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں میں تو سجدے میں نہیں جا رہا کھڑا رہوں گا تو اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اگر ممکن ہے سو پولیس والے پگڑ کے لے جائیں یہ اس کا امکان ہے کافی تو بہرحال وہاں پر اور ان کے مجبوری کی وجہ ہوتی ہے سارے مسلمان بھی اس کو عجیب اس سے دیکھیں گے کہ اس نے کیوں نہیں سجدہ نہیں کیا آپ کھڑے رہے اور پولیس والے والا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے تو ہمارے ہاں واجب نمازوں میں جائز نہیں لیکن واجب نمازوں میں بھولے سے اگر آئیتی سجدہ زبان پہ آگئی یا ہمارے کان میں پڑ گئی کوئی دوسرا تلاوت کر رہا تھا تو سر کے معمولی سے اشارے سے سجدہ کریں اور اس کے بعد نماز کو کنٹینو رکھیں اور نماز کو مکمل کرنے کے بعد اس سجدہ کو پروپر طریقے سے سجدہ تلاوت کو انجام دیں اچھا اچھا اب اگلا فرق واجب نمازوں میں الحمد کے بعد دوسرا سورہ درمیان سے نہیں چھوڑ سکتے دوسرا سورہ درمیان سے نہیں چھوڑ سکتے مستحب نمازوں میں یعنی ایسا نہیں کر سکتے درمیان سے چھوڑ کر کوئی دوسرا سورہ شروع کر دیا ایک سورہ پڑھ رہے تھے اسے درمیان سے چھوڑ دیا اور کوئی دوسرا سورہ پڑھنے لگے مستحب نمازوں میں ایسا کر سکتے اچھا واجب نمازوں میں کیا ہوتا ہے کبھی کبھی تو یہ مسئلہ اختیاری طور پر ہوتا ہے کہ ہم ابھی میں اس کی بھی مثالیں دیتا ہوں کہ اختیاری طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی سورہ پڑھ رہے ہوں اور الحمد کے بعد دوسرا تو اس کے بعد ہم اس سورے کو تبدیل کرنے کا سوچیں اختیاری کی تو بھی مثال دیتا ہوں اور کبھی یہ مجبوری کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم نے کوئی سورہ پڑھنا شروع کیا مثلاً آر آیت اللذی یکذبو بددین اب آگے اس کے بعد اٹک گئے اور یاد نہیں آرہا کہ اگلی آیت اس میں کیا ہیں بعض وقت ہوتا ہے علامہ کے ساتھ ہو جاتا ہے بعض وقت دماغ سے ایک ایسا نکل جاتی ہے سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس کے بعد اگلی آیت کونسی سور جمعہ میں اچھی طرح زبانی یاد تھی مثلاً پڑھتے تھے بیچ میں اٹک گئے کسی جگہ اب یاد ہی نہیں آرہی کہ اگلی آیت کونسی تھی سور واقعہ پڑھتے تھے مثلاً آگے بیچ میں سے کہیں یاد نہیں آرہی تو یہ تو مجبوری کی وجہ بھی ہو سکتی تو اب مجبوری میں تو علماء فرماتے ہیں کہ سورہ بدلنے کا حق ہے مجبوری ہو گئے اب کیا کریں یا اختیار میں کب ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سے بھی زیادہ فضیلت والا کوئی سورہ یاد آجائے مثلاً ہم دوسری رقعت میں سور کوسر پڑھ رہے تھے ہمیں یاد آگیا کہ سور توحید کو پڑھنے کا ثواب تو زیادہ ہے تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم سور کوسر کو درمیان سے چھوڑ دیں اور سور توحید پڑھنا شروع کر دیں کیس کی اجازت ملے گی اچھا نہیں ابھی اس کی آ رہی ہے نا اجازت اچھا تو اچھا یہ مثلاً یہ ہو سکتا ہے کہ جمعہ کے دن زہر یا اثر کی نماز پڑھ رہے ہوں تو جمعہ کے دن زہر اور اثر کی نماز میں بھی سور جمعہ کا پڑھنا مستحب ہے یعنی صرف نماز جمعہ میں سور جمعہ کا پڑھنا مستحب نہیں ہے بلکہ جمعہ کے دن ہر نماز میں سور جمعہ کا پڑھنا مستحب ہے اچھا اب اثر کی نماز میں مثلاً ہمیں یاد آیا کہ کیوں نہ ہم دوسرا سورہ پڑھ رہے تھے کیوں نہ ہم سور جمعہ پڑھ لینی چاہیے اچھا تو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ آپ سوائے دو سوروں کے دو سورے ایسے ہیں کہ جن کی اگر آپ نے ایک آید بھی پڑھ لی تو آپ کو بدلنے کا حق نہیں ہے ان میں ایک تو ہے سورے قل ہو واللہ احد سورے توحید یا سورے اخلاص جسے کہا جاتا ہے اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے اور دوسری ہے سورے قل یا ایوہ القافرون اس کو بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا یعنی اگر یہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا تو یہ اختیار آپ کے پاس سے ختم ہو جائے گا کہ آپ سورے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا سورہ شروع کر دیں اچھا کوئی دوسرا سورہ بھی ہے تو اس میں نصف تک اگر آپ پہنچ گئے ہیں یعنی آپ نے صرف آدھا سورہ پڑھا ہے تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ سورے کو تبدیل کر سکتے ہیں آدھا سورہ وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مثلا چھ آیتوں کا سورہ ہے تو تین آیتیں اگر آپ نے پڑھ لی تو آپ کو اختیار ہے کہ سورہ بدل سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے دو تہائی تک کا سورہ ختم کر لیا ہے تو دو تہائی کے بعد یہ اختیار آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا کہ اب آپ سورے کو تبدیل کر سکیں نصف تک کی اجازت ہے اور دو تہائی کے بعد تو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ سورے کو تبدیل کر سکیں اچھا سنتی نماز میں جب چاہیں جتنا بھی سورہ چاہے آپ پڑھ چکی ہوں حتیٰ کہ آپ آخری آیت پر پہنچی ہوئی ہوں سورے کی تب بھی آپ کو اجازت ہے کہ آپ چاہیں تو سورے کو چھوڑ کے کوئی اور سورہ پڑھنا شروع کر دی یہ واجب اور مصطحب جو اس میں فرق ہے حتیٰ کہ اگر آپ نماز مصطحبی میں سورے توحید اور سورے قلیہی والکافرون بھی اگر آپ پڑھنی ہیں تب بھی آپ کو اس بات کے اختیار ہے کہ ان کو چھوڑ کر کوئی بھی سورہ پڑھ سکتی تو دیکھا آپ نے کہ مصطحب نمازوں کے اندر اور واجب نمازوں کے لحاظ سے اس میں کتنا فرق آ جاتا ہے ساتمہ فرق واجب نماز میں سوائے مجبوری کے واجب نماز کو درمیان سے توڑنا جائز نہیں مصطحب نماز میں کبھی بھی بغیر کسی مجبوری کے بھی مصطحب نماز کو کبھی بھی درمیان سے توڑ سکتی واجب نماز میں دیکھیں سوائے مجبوری کے یعنی یا تو عقلی اور شرعی کوئی ضرورت ہو آپ کو اس کے لیے بھی مثلا کوئی ضروری ٹیلی فون کال آپ کے پاس آ رہی ہے آغاز استانی بھی اس میں کہتے ہیں کہ اگر عقلی اور شرعی کوئی ضرورت ہے ایسی تو اس میں واجب نماز کو توڑا جا سکتا ہے یعنی ایسا نہ ہو کہ بلا وجہ بس ایسی نماز کو توڑ رہے ہوں عقلی اور شرعی کوئی ضرورت جس کو سمجھا جائے لوگ کہیں کہ ہا بھئی یہ تو ہے مثلا کوئی بیل بجا رہا ہے آپ کو پتہ ہے کوئی اہم کوئی شخص آنے والا تھا بار بار گھنٹی بجا رہا ہے ابھی ہم نے نماز شروع کی ابھی ہم نے تین چار پانچ منٹ لگیں گے ہو سکتا ہے بیل بجا کے چل جائے بہت زہمت ہو جائے گی اس کو بھی ہمیں بھی مسئلہ ہو جائے گا تو اب اس موقع پر نماز کو توڑ کر جائے جا سکتا ہے حتیٰ کہ ایسے ٹیلی فون بھی اگر کوئی امپورٹنٹ آنے والا ہو تو اس کے لئے بھی اس بات کی اجازت مل سکتی خود آپ محسوس کریں کہ یہ عقلی اور شرعی ضرورت ہے یا نہیں لیکن واجب نماز اس کے علاوہ واجب نماز کو نہیں توڑا جا سکتا جی وہ ایک ہی فرق ہے واجب عدہ پڑھنے میں قضاء پڑھنے میں حکم ایک ہی ہے اب بس آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا عقلی اور شرعی ضرورت ہے یا نہیں ایک آپ کو پتا ہے کہ ایسی بالکل یعنی کوئی اتنے کوئی ایسی امپورٹنٹ بات بھی نہیں ہے کوئی گھنٹی بجا بھی رہے تو آ کے چلا بھی جائے گا تو کوئی ایسا اس کے اندر مسئلہ نہیں ہوگا کوئی ایسی ہمیں ضرورت نہیں ہے کوئی ایسا ایکسپیکٹڈ خاص مہمان نہیں ہے بغیرہ تو پھر تو بہتر یہ ہے کہ نماز کو آپ ویسی جاری رکھیں بہرحال تو واجب نماز کے اندر بغیر کسی مجبوری کے نماز واجب کو نہیں توڑ سکتے عقلی اور شرعی کوئی ضرورت ہو تو توڑی جا سکتی لیکن مصطحب نماز میں بغیر مجبوری کے یعنی اب اچھا تو نہیں لگتا ہے جملہ مثلا ہمارا دوران نماز پڑھتے پڑھتے اچانت سے موڈ ختم ہو گیا نماز پڑھنے کا آپ نے کہا چھوڑو بعد میں پڑھ لیں گے آپ نے وہاں ہی نماز توڑ دی حتیٰ کہ یعنی نہ صرف یہ گناہ نہیں ہے کوئی کفارہ نہیں ہے کوئی مکروہ تک علماء نے کہیں نہیں لکھا مصطحب نماز میں بلکل اس بات کی اجازت ہے کبھی بھی چاہیں تو اس کو توڑ دیں البتہ بہرحال بارگاہ خداوندی میں کھڑے میں وہ الگ ہے کیونکہ فقی مسائل تو قوانین ہوتے ہیں اس کے اندر تو بس جو قانون ہے وہ بیان کرنا ہوتا ہے ورنہ دیکھا جائے کس عظیم پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہوں اچھا اب کچھ علماء جو قرآن کی قائد بھی اولا تبتلو آمالکم اے لوگوں اپنے آمال کو باطل نہ کرنا تو کچھ علماء اس میں واجب نمازیں بھی لے کر آ جاتے ہیں کہہ کہ یہ واجب نمازوں کے لحاظ سے بھی حکم ہے کہ اپنی نمازوں کو اپنے آمال کو باطل نہ کرو سے مرادی ہے کہ اپنی نمازوں کو اس طرح سے توڑو نہیں کچھ کا یہ بھی نظریہ ہے اچھا اب اس کے بعد آٹھویں فرق یہ کہ واجب نماز میں رکعت کا شک نماز کو باطل کرتا ہے خاص طور پر پہلی دو رکعت کا شک مصطحب نماز میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں دیکھیں کہ واجب نماز میں آپ کو سب سے پہلے دو غور و فکر کرنا ہوتا ہے غور و فکر کرنا ہے اور غور و فکر کر کے اپنے شک کو ختم کرنے کی کوشش کرنی مثلا آپ کو شک ہو رہا ہے میری پہلی رکعت ہے دوسری رکعت تھوڑا سا غور و فکر کریں جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی مثال دی تھی کہ مثلا آپ نے کہا کہ آپ گھڑی دیکھنے کی اجازت ہے تو گھڑی مثلا وال گلوک پیچھے لگا ہوا ہے تو یہ نہیں کہ آپ پورا گھوم کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں گھڑی بندی ہوئی ہے قبلے سے نہیں آپ ہٹ رہی ہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں یہ تو دو منٹ ہو گئے ہیں مجھے نماز پڑھتا ہے کیسے ممکن ہے کہ میری ابھی پہلی رکعت ہی ہو اب خود بخود آپ کا دل جھک گیا کہ یہ دوسری رکعت ہے اب اس کو دوسری رکعت سمجھ کے نماز کو کنٹینیو کریں یعنی جب بھی رکعت کے اندر اس طرح کا شک ہوتا ہے تو پہلے اپنے شک کو تھوڑے سے زن کی طرف لے کر جائیں تھوڑے سے اپنے اس کو بڑھائیں کہ مثلا آپ کی کوئی بہن ساتھ میں کھڑی ہو کر نماز پڑھ رہی ہے آپ نے دیکھا کہ یہ تو خنوت پڑھ رہی ہے اور اس نے میرے ساتھی نماز شروع کی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے ہماری سپیڈ بھی تقریباً ایک ہی کیسے ممکن ہے میری ایک ہی اب خود بخود دل جھک گیا کہ میری بھی دوسری ہوگی تو اب اس کو دوسری رکعت سمجھ کے اور نماز کو اپنے کنٹینیو کرنا ہوتا ہے لیکن اگر یہ شک برقرار رہتا ہے اور آپ اکیلی پڑھ رہی تھی اب آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو پہلی اور دوسری رکعت یہ نماز کی بہت اہم پلرس ہیں سمجھے جس پر آگے چار رکعتی نماز کو کھڑا ہونا ہے مغرب کی نماز کو آگے جانا ہے تو یہ دو رکعتیں مشکوک نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی اگر یہ پہلی دو رکعتیں مشکوک ہو جائیں سمجھ میں نہیں آئے کہ کونسی رکعت ہے تو نماز باطل ہے تو واجب نمازوں کے اندر یہ والا مسئلہ پیش آتا ہے لیکن سنتی نمازوں کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں اچھا مسئلہ تو نہیں ہے لیکن کرنا کیا ہے پھر یعنی مصطحب نماز میں ہم نے کہا کہ مصطحب نماز باطل نہیں ہوتی لیکن سمجھیں گے اس کو یعنی پہلی رکعت سمجھیں دوسری رکعت سمجھیں یعنی اس کا حل کیا نکلے گا اب یہاں پر اسلام نے یہ کہا ہے کہ سنتی نماز ہوتی دو رکعت تو شک ہے کہ میری پہلی ہے دوسری اب شریعت نے ہمیں اس بات کا اختیار دیا ہے کہ چاہو تمہاری اپنی مرضی چاہو تو اسے پہلی رکعت سمجھ لو اور چاہو تو اس کو دوسری رکعت سمجھ لو یعنی اگر یہ مصطحب نماز کی بات بتا رہا ہوں واجب نماز میں تو پہلی دو رکعتیں اگر مشکوک ہو گئیں تو زیادہ تر کیسز کے اندر نماز باطل ہو جاتی ہے مسئلہ ختم مصطحب نماز باطل نہیں ہوتی لیکن باطل نہیں ہوتی تو سمجھیں کیا شرکت نے اختیار دیا ہے چاہو تو اس کو کم پہ بنا رکھ دو چاہو تو زیادہ پہ بنا رکھ دو یعنی کم پہ بنا رکھنے کے معنی نہیں ہے کہ چاہو تو سمجھو کہ میں نے ایک ہی رکعت پڑھی ہے یعنی میری پہلی رکعت ہی ہے تو پہلی رکعت سمجھ کے اس کو مکمل کرو اس کے بعد دوسری رکعت پڑھو اور اس طرح سے نماز مکمل کرلو شریعت نے کہا دوسرا بھی تمہیں اختیار ہے چاہو تو زیادہ پر بنا رکھ دو یعنی ہمیں شک ہو رہا ہے پہلی رکعت ہے دوسری آپ کہیں گے نہیں یہ دوسری میں قرار دیتی ہوں اس کو اور دوسری رکعت سمجھ کے نماز مکمل کر دو پوری نماز کا ویسی ثواب آپ کو مل جائے گا پورا اختیار شریعت نے آپ کو دیا ہے سوائے اس کے کہ وہ نماز میں ایسا شک ڈال رہی ہے جو نماز اپنی لیمٹ سے باہر ہوئی جا رہی ہے مثلا آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے اب دیکھا جائے تو تین رکعت کی تو کوئی نماز ہے مستحب نہیں ہوتی تو یہ تو نماز لیمٹ سے باہر جا رہی ہے اب آپ یہ اختیار زیادہ پر بنا کرنے کا نہیں رکھ سکتے اب آپ کے پاس ایک اختیار بچے گا کہ آپ کہنے یہ تین رکعت ہے ہی نہیں بس میں اس کو دو رکعت ہی قرار دیتی ہوں اور آپ اسے دو رکعت قرار دیں تشہت سلام نماز ختم یعنی اگر اپنی نماز اپنی لیمٹ سے باہر جا رہی ہو کہ میری دوسری رکعت ہے تیسری رکعت تو آپ اسے تیسری رکعت سمجھنے کا اختیار ختم ہو گیا اب آپ کے پاس کونسا اختیار بچا صرف کم والا اختیار بچا کہ دو رکعت ہے یہ تین رکعت تو آپ نے کہا کہ یہ دو رکعت ہی ہے اور اس کے بعد بس دو رکعت پر ختم کر دیں لیکن شریعت نے نماز مستحب کو باطل نہیں ہونے دینا اس وجہ سے کہہ رہی ہے اسے دوسری رکعت ہی سمجھو اچھا کبھی یہ شک ہو سکتا ہے کہ میری دوسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت یہ بھی مستحب نماز میں ہو سکتا ہے مثلا دیکھیں چار رکعت ہی نماز تو آپ ویسے بھی پڑھتی ہیں ظہر کی پڑھتی ہیں اثر کی پڑھتی ہیں عشاء کی پڑھتی ہیں تو انسان ایک جھوک کے اندر پتہ چلا وہ پڑھتا چلا گیا اب شک ہو رہا ہے یہ دوسری رکعت ہی ہے چوتھی رکعت میں دنی چلی گئی ہیں اب اس میں کیا زادہ پر بینہ چار رکعت ہی کی تو کوئی نماز یہ نہیں ہوتی نماز مستحب اب کیا ہوگا کہ آپ اسے دو رکعت قرار دیں دیں نماز کو اور بس دو رکعت قرار دیں جو چار رکعت والا جو شک ہے اس کو بالکل ایک طرف سے کٹ کے الگ کر دیں ہاں البتہ اگر یقین ہو گیا کہ نہیں ہے میں تو تیسری رکعت پڑھ رہی ہوں یقین ہو گیا یہ یقین ہو گیا کہ میں چوتھی رکعت پر چلی گئی ہوں تو نماز باطل ہو جائی یقین کا مسئلہ نہیں شک کا مسئلہ ہے شک میں آپ کو کم پر یا زادہ پر بنا رکھنے کا شریعت نے اختیار دیا ہے بشرت ہے نماز اپنی لیمٹ سے باہر نہ جا رہی ہے اچھا کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شک بھی نماز مستحبی میں آ سکتا ہے کہ میری پہلی رکعت ہے دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے اب کیا کریں گے تیسری رکعت والے شک کو آپ کاٹ دیں گے کیونکہ وہ تو زیادہ نکل رہا ہے اب شک ہوگے ہو جائے گا پہلی ہے یا دوسری اب بھی شریعت نے آپ کو اختیار دیا چاہے تو پہلی رکعت سمجھ کے ختم کر دو چاہے دوسری رکعت سمجھ کے ختم کر دو اچھا علماء ایک چیز اور فرماتے ہیں کہ دیکھیں مستحب نمازوں میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا عام طور پر رکعت کے شک نہیں ہوتے یہ سارے شکیات جتنے ہیں یہ پوری توزل مسائل آپ دیکھیں کتنا بڑا گھنچکر اس کے اندر شکیات کے مسائل کا ہے مستحب نمازوں میں شک کیوں نہیں آتے زیادہ تر نہیں آتے آ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر نہیں آتے اس وجہ سے کہ شیطان کو پتا ہے کہ اسلام نے مستحب نماز میں ایسا احتمام کیا ہے کہ یہ باطل ہوتی نہیں تو وہ زیادہ محنت مستحب نماز پر کرتا ہی نہیں اس کی سارا فوکس ہوتا ہے واجب نماز میں شکوں کو شبات ڈالنا تو آپ نے دیکھا ہوگا واجب نماز میں سب سے زیادہ شکیات آتے ہیں نمازوں کے رکعت کے افعال کے اقوال کے جتنے بھی ہیں سارے شک واجب نماز کے ہیں مستحب نمازوں میں عام طور پر یہ شک نہیں ہوتے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ شریعت نے ایسا پورا احتمام کیا ہے کہ مستحب نماز باطل ہوئی نہ کسی کی سوائے اس کے کہ بہت ہی کوئی ایسی بڑی اور فاش غلطی وہ عام طور پر لوگ اس طرح سے کرتے بھی نہیں ہیں تو وہ زیادہ شک بھی نہیں ڈالتا ہے تو یہ آٹھ ہو گئی اچھا نماز ہے مسئلہ اس کے اندر وہ ہے کہ واجب نماز کی غلطیوں کے تدارک کے لیے نمازیں احتیاط پڑھنا پڑتی ہے اور کبھی سجدہ صحف کرنا پڑتا ہے نماز میں دیکھیں کچھ غلطی ہیں ایسی واجب نماز میں ہو جاتی ہیں کبھی نمازیں احتیاط پڑھنا پڑتی ہیں اور کبھی کچھ غلطیوں پر سجدہ صحف کرنا پڑتے ہیں کبھی تو نمازیں احتیاط پڑھنا پڑتی ہیں رکعت کے شک میں عام طرح پر ہوتا ہے کہ مثلا تیسری رکعت ہے چوتھی رکعت آپ چوتھی رکعت قرار دیتے ہیں اور ایک رکعت نماز حتیات پڑھ لیں بعض وقت نماز حتیات دو رکعت بھی پڑھنی پڑتی کچھ غلطیوں پر کبھی سجدہ صحف کرنے پڑتے ہیں مثلا بھولے سے بات چیت کر لی سجدہ صحف ہے غلط جگہ سلام پڑھ لیا اس میں سجدہ صحف ہے بعض مراجعہ کہتے ہیں قیام بیجا جہاں نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا وہاں پہ آپ کھڑی ہو گئیں وہاں پر ہے اور ایک سجدہ بھول گئے بغیرہ اس طرح سے لیکن سنتی نماز میں چاہیے غلطیاں ہو جائیں تب بھی نہ نماز حتیات پڑھنا پڑتی ہے اور نہ سجدہ صحف کرنا پڑتا ہے کچھ بھی نہیں مثلا چاہیے سب غلطیاں آپ نے کیوں مثلا بھولے سے دوران مستعبی نماز بات چیت کر لی ہو کوئی سجدہ صحف نہیں معاف بھولے سے ہو جان بوجھ کے نہیں غلط جگہ پہ آپ نے سلام پڑھ لیا پہلی رکعت میں مثلا سلام پڑھ دیا نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ سجدہ صحف کرنا ہے تشہد بھول گئے قیام بیجا کر دیا کہ نہیں اس میں کوئی چیز نہیں کرنی بلکہ علماء نے تو یہاں تک کہا اگر کوئی احتیاطاں کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے گناہ گار ہو جائے شریعت نے ایک چیز کا حکم ہی نہیں دیا تو یہاں پہ کون سی احتیاط کر رہے ہیں احتیاط کا بھی حکم نہیں دیا تو ممکن ہے کہ کوئی شخص کہے نہیں میں تو پھر بھی سجدہ صحف کروں گا میں تو پھر بھی نماز احتیاط پڑھوں گا تو وہ گناہ گار بھی ہو سکتا ہے اچھا تو یہ مستحب نماز کا ایک فرق ہے کہ اس میں نہ سجدہ صحف کرنے پڑھتے ہیں غلطیوں پہ اور نہ ہی نماز احتیاط وغیرہ دسما فرق واجب نمازوں میں رکن کو چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی مستحب نماز میں ایسا نہیں ہو تو اچھا دیکھیں واجب نماز میں جان بوچ کر اگر کوئی شخص رکن کو بڑھا دے یا کم کر دے اس کے نماز باطل ہو جائے گی واجب نماز میں سنتی نماز میں رکن کو کم کر دے تو نماز باطل ہے جان بوچ کر بڑھا دیں تو نماز صحیح رہتی ہے دیکھیں رکن کو کم کر دینے سے تو واجب اور مستحب دونوں نمازیں باطل ہو جاتی ہیں کوئی شخص اگر رکن ابھی وہ آئے گا رکن کیا ہے لیکن اصل مسئلہ یہ رکن کو بڑھانے کا مسئلہ تو واجب نماز میں اگر رکن کو بڑھا دیں تب تو نماز باطل ہوتی جان بوچ کر اور کم کر دینے سے بھی ہوتی لیکن مستحبی نماز رکن کو بڑھانے سے باطل نہیں ہوتی رکن کون کون سے مثلا دو سجدیں مل کر ایک رکن بنتے ہیں مثلا رکو ایک رکن ہے تقبیرت الاحرام رکن ہے قیام متصل برکو رکن ہے یعنی اگر آپ نے جان بوچ کر رکن کو کم کر دیا خواہ واجب ہو یا مستحب دونوں نمازیں باطل مسئلہ بڑھانے کا ہے کہ اگر ہم رکن کو بڑھا دیں تو واجب نماز تو باطل ہوتی ہے مستحب نماز باطل نہیں ہوتی مثلا مثال دے دوں اگر ہم نماز میں بھولے سے کچھ چھوٹ جائے مثلا نماز چل رہی ہے ابھی ہم اگلے رکن میں داخل نہیں ہوئے تو اسلام کہتا ہے کہ تم کیونکہ نماز چل رہی ہے تم پیچھے کی کوئی چیز بھول گئے ہو تو اگر تم اگلے رکن میں داخل نہیں ہوئے ہو تو ریورز گیر لگاؤ اور پیچھے جا کر جو چھوٹ گئی ہے تم سے چیز اسے جا کے پکڑ لو اور اس کے بعد پھر آگے نماز پڑھو مثلا آپ آپ الہمد بھول کر آپ نے دوسرا سورہ شروع کر دیا الہمد پڑی نہیں اور دوسرا سورہ شروع کر دیا اچھا دوسرے سورے کے درمیان میں آپ کو یاد آگیا میں نے الہمد تو پڑھی نہیں تو اگر آپ رکو میں نہیں گئیں تو وہ جو جتنا سورہ آپ نے پڑھ لیا تو اسے آپ کینسل سمجھیں اور الہمد پڑھیں اور الہمد کے بعد وہ دوسرا سورہ دوبارہ پڑھیں اور اس طرح سے نماز کو کنٹینیو کریں لیکن مثلا آپ کو رکو میں یاد آیا اب ہم اگر کہ ہم تو علم پڑھنا بھول گئے ہم تو مثلا دوسرا علم پڑھی تھی دوسرا سورہ پڑھنا بھول گئے اور رکو میں یاد آ رہا ہے اب اگر ہم اس علم یا دوسرے سورے کو پکڑنے جائیں تو ہم وہ سورہ تو ہمیں مل جائے گا لیکن کیا ہوگا کہ رکو ہمیں دوبارہ کرنا پڑے گا تو رکو رکو ان کے زیادتی سے واجب نماز باطل ہو جاتی واجب نماز میں رکو کی زیادتی سے نماز باطل ہوتی سوائے نماز جماعت کی نماز جماعت میں رکو اگر زیادہ ہو جائے ایک مرحلہ اس کے اندر آتا ہے تو اس میں نماز باطل نہیں ہوتی اس کو چھوڑ دیجئے لیکن نہیں رکو نہیں بنے گا لیکن ابھی سجدے پہ ہم کہاں ہیں ابھی تو ٹائم لگے گا اس میں آگے کی طرف جا رہے ہیں تو رکو میں ابھی ہم کیا مثال دے رہے تھے کہ رکو میں ہم پہنچ گئے اور ہمیں یاد آ رہا ہے کہ ہم نے الحمدر سورہ تو الحمد یا سورہ میں سے کوئی ایک پڑھا نہیں اب ہم اس الحمدر سورہ کا تدارک کرنے جائیں گے تو ہمیں رکو کو بڑھانا پڑ جائے گا تو لہٰذا اب اسلام نے کہا نہیں رکو میں چلے گئے وہ سورہ معاف ہے بس جو رہ گیا سو رہ گیا بس نماز کو آگے کنٹینیو کرو نماز آپ کی صحیح رہے گی دوسری مثال یہ اس کی دی جاتی ہے کہ دوسری رکت میں آپ کو یاد آیا کہ میں نے پہلی رکت کا ایک سجدہ چھوڑ دیا ایک سجدہ چھوڑ دیا دوسری رکت میں یاد آ رہا ہے اب اگر آپ اگلے رکن میں اب اگر آپ اگلے رکن میں داخل نہیں ہوئے یعنی مثلا آپ دوسری رکت میں کھڑے ہو گئے تھے اور اب آپ کو یاد آ رہا ہے کہ ایک سجدہ میں نے تو ایک ہی سجدہ کیا ہے تو اگر آپ دوسرے رکن میں مثلا دوسرا رکن کیا ہے رکو تو اب اگر آپ رکو تک نہیں پہنچی ہیں تو آپ ریورز گیر لگائیں اور سجدے میں جائیں وہ دوسرا جو سجدہ آپ کا رہ گیا تو سیاہ انجام دیں اور اس کے بعد نماز کو آپ کنٹینیو کریں الحمدر سورہ دوبارہ پڑھیں یعنی کوئی نماز پہ فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر آپ دوسری رکت کے رکو میں پہنچ گئیں آپ تو رکو میں پہنچ گئیں تو رکو میں پہنچنے سے اگر آپ سجدہ کے لئے دوبارہ نیچے جائیں گی جو چھوٹا ہوا سجدہ ہے آپ کا تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایک اور رکو بعد میں بڑھانا پڑ جائے گا تو وہ رکو بڑھانے سے پھر نماز باطل ہو جائے گی تو یہ اگلے رکن میں داخل ہونے سے پہلے پہلے آپ کو اس کا اختیار ہے یعنی جتنی بھی آپ اس کے آگے نماز پڑ چکی ہوتی ہیں رکن نہیں ہوتا وہ سمجھیں وہ سب چیز کینسل ہو جاتی ہے اور پیچھے اگر اس کا تدارک اس وقت تک کرنا ممکن ہوتا ہے جب تک کہ اگلے رکن میں آپ داخل نہ ہو جائیں اگر اگلے رکن کے اندر واجب نماز کے اندر اگر آپ داخل ہو گئیں تو پھر یہ والا مسئلہ خراب ہو جائے گا کیونکہ آپ کو رکن بڑھانا پڑ جائے گا جبکہ مصطحب نماز کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے مصطحب نماز کے اندر آپ رکو میں بھی اگر چلے گئے اور آپ کو یاد آیا کہ میں نے ایک سجدہ چھوڑ دیا کوئی بات نہیں آپ جا کر وہ سجدہ انجام دیں اس کے بعد ایک اور رکو کر لیں بعد میں کوئی بھی مسئلہ نہیں جان بوچ کر مصطحبی نماز کے اندر رکون کو کم نہیں کر سکتے لیکن جان بوچ کر نماز مصطحب میں رکون کو بڑھا سکتے جبکہ واجب نماز میں ایسا نہیں کر سکتے اچھا اسی طرح سے مثلا واجب نماز میں آپ نے تشہود بھول گئیں اور تیسری رکعت میں کھڑی ہو گئیں تو اگر آپ رکو میں نہیں گئیں آپ نے تسبیات عربہ پڑھنی شروع کر دیں اور تسبیات عربہ پڑھتے پڑھتے یاد آیا ارے میں نے دوسری رکعت کا تشہود تو پڑھا ہی نہیں تو اگر آپ رکو میں نہیں گئیں تو آپ بیٹھ جائیں اور تشہود پڑھیں اور اس کے بعد تیسری رکعت نئے سیرے سے نئی تسبیات عربہ کے ساتھ پڑھتی ہو جائیں آپ کی نماز صحیح کوئی فرق نہیں علم کیا دوسرا سورہ بھی آپ نے پڑھ لیا اور رکو میں نہیں گئیں تو آپ بیٹھ جائیں تشہود پڑھیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ کھڑے ہو کر اگلی رکعت کا جو بھی آپ نے پڑھنا ہے اس کو اسی طریقے سے پڑھیں گی کیونکہ اس میں کیونکہ رکون کا اضافہ نہیں ہوا ہے یعنی اس وقت تک تدارک کر سکتی ہیں آپ جب تک کہ رکون کا اضافہ نہ ہو سنتی نماز میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں اچھا با جائے گی جلدی علی کیونکہ اس کے بعد ختم ہو رہا ہے بارہ بس کرنے ہی گیار ماہ لیکن سنت نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتے اچھا باجب نمازیں میں کون اجارہ کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں حتی کہ نظر والی جو نماز ہے اس کو بھی جماعت سے پڑھ سکتے ہیں البتہ دو واجب نمازیں ایک تو ہے ہی ایک میں ذرا اختلاف ہے علماء میں کہ وہ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں یعنی ایک تو ہے جو تقریباً سب علماء کا تقریباً اتفاقی مسئلہ ہے کہ نماز تواف کو جماعت سے نہیں پڑھا جائے وہ بھی واجب نماز ہے بھی آپ نے واجب نمازوں کی فیرست میں سنا تھا واجب نماز کو نہیں پڑھا جا سکتا جماعت کے ساتھ کونسی نماز تواف کو نماز تواف کچھ علماء نے احتیاط واجب لگائی ہے کچھ نے فتوہ لگائے بہرحال نماز تواف کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے اور آغشستانی ایک چیز اور کہتے ہیں کہ زلزلے والی جو نماز ہیں زلزلے کی وجہ سے جو نماز آیات ہوتی اس کو بھی احتیاط واجب یا احتیاط لازم یہ ہے کہ اس کو بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا اشکال ہے اس میں یعنی سورج گرہن چاند گرہن کی جو نماز آیات ہے وہ تو جماعت سے پڑھی جا سکتی زلزلے والی کے لیے انہوں نے جماعت میں اشکال لگائے اچھا ایک بات اور بتا دی جائے وہ یہ ہے کہ بعض ہاں پہلے تو یہ بات بتا دوں کہ دیکھیں امام اور معموم کا نماز واجب کا ایک ہونا ضروری نہیں مثلا اگر ہم اپنے والد کی قضا نماز کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ امام جماعت بھی اپنے والد کی قضا نماز پڑھ رہا ہے وہ اپنی نماز یومیاں پڑھ رہا ہے امام جماعت آپ اس کے پیچھے مرہوم کی قضا نماز پڑھ سکتی یعنی دونوں نمازوں کا واجب نمازوں کا ایک ہونا ضروری نہیں اور نماز تواف نماز تواف میں دیکھی وہی بات تھی کہ ویسے تو مقام ابراہیم کے پیچھے سعودی حکومت کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ وہاں پر جماعت کی نماز اتنا ویسی رش ہوتا ہے کہ وہاں پہ فرادہ نماز نماز کو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے چی جائے گا کہ جماعت لیکن بلفرض اگر حکومت سعودی حکومت اجازت بھی دے دے تب بھی وہاں نمازیں مثلا پورا کاروان قافلہ گیا ہوا ہے انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ پڑھا دیجئے ہم جماعت کے ساتھ نماز تواف پڑھ لیتے ہیں نہیں یہ نہیں کر سکتے نماز تواف کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا تو سنتی نماز واجب نمازیں تو جماعت سے پڑھے جا سکتی نہیں ایک دو ایکسپشن آپ نے سنی لیکن کوئی سنتی نماز وہ جماعت سے نہیں پڑھ جا سکتی سوائے دو نماز ہو گئے ایک تو نماز عیدین جو پہلے واجب تھی اب سنت ہو گئی ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے بعد پھر واجب ہو جائی جو پہلے واجب تھی اب مستحب ہو گئی ہے غیبت میں اور امام کے ظہور کے بعد دوبارہ واجب ہو جائی نماز عیدین تو نماز عیدین کا ایکسپشن ہے ورنہ کوئی نماز مستحب جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی سوائے نماز عیدین کے اور دوسری ہے نماز استسقہ طلب بارہ کے لیے طلب بارش کے لیے جو نماز شہر سے باہر نکل کر اس کا حکم ہے کہ اس کو پڑھا جائے یہ اگرچہ نماز مستحب ہے لیکن یہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی اور ایک نماز میں ابھی اس کا تذکرانی کروں گا ایک نماز اور بھی ہے نماز عید غدیر لیکن فقاہ کا جو اختلاف ہے وہ اپنے اور مقام پر جب مزید مستحب نمازوں کے کچھ مسائل بیان ہوں گے وہاں پر اس کو بیان کروں گا اور اس کے بعد باروہ اور آخری فرق یہ ہے کہ واجب نمازوں میں ازان اور اقامت ہوتی ہے واجب نمازوں میں سنت نمازوں کے اندر ازان اور اقامت نہیں ہوتی اچھا واجب نمازوں میں یہاں تک ہے کہ واجب نمازیں میں جو نماز یومی آتی ہے مثلا اس کی اگر آپ قضا نماز بھی پڑھ رہی تو اس میں بھی ازان اور اقامت مستحب ہے یعنی ازان اور اقامت دونوں مستحب ہیں ہاں مستحب ہے چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن واجب نمازوں ہی کے لیے ازان اور اقامت ہے نماز یومیہ البتہ یہ یومیہ کی بات تھی یومیہ جو اور نمازیں ہیں مثلا نمازیں آیات ہے اس میں آپ یہ والی ازان دینی شروع کر دیں جو یومیہ کی ازان ہوتی اس کی اجازت نہیں نماز تواف ہے آپ نماز تواف سے پہلے یہ والی ازان دینے لگیں ازان دینے کی نیت سے نماز جنازہ کے لیے یہ والی ازان ہونے لگے نہیں علماء نے کہا کہ اس سے پہلے اسولات 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 تین دفعہ علماء نے کہنا بہتر قرار دیا ہے لیکن وہ صرف ایک اعلان کرنے کے لحاظ سے ہے کہ آواز کو بلند کیا جائے کہ ہاں نماز ہو رہی ہے اس کو بھی ازان کی نیت سے نہیں کہہ سکتے اسولات بھی یعنی صرف اور صرف یہ نماز پنجگانا چاہے اس کی قضا ہی کیوں نہ انجام دے رہے ہوں اس وقت تک کے لیے ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کی اجازت نہیں تو یہ بارہ فرق ہیں مصطحب اور واجب نمازوں کے انس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کتنی زیادہ بہت سے زمنی مسائل اس کے اندر موجود تھے کہ جو کہ عام طور پر الگ سے بیان نہیں ہوتے لیکن ان دونوں نمازوں میں جب یہ بارہ فرق ہے کہ واجب نمازوں میں کیا فرق ہے مصطحب نمازوں میں کیا فرق ہے اور یہ تو موٹے موٹے فرق تھے اس میں کوئی زمنی فرق اور بھی اور نماز مصطحب کے بھی بہت سارے اور مسائل واقعی ہیں جو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر بیان ہوں گے